بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بزمی خوش آمدید آج پبلک سروس کمیشن کی ایک اہم خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری خدمت اماؤں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ لیکچرر انگلیش میل، لیکچرر اسلامیات میل اور لیکچرر اردو میل کے جو ریزلٹس ہیں وہ آ چکے ہیں لیکن آج ان ٹینوں کے جب چیک کیے گئے ہیں تو لیکچرر اردو میل کے جو انٹرویو ہے وہ تین اکتوبر سے شروع ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ اس بات پہ بھی بات کی جائے گی اس موضوع پہ بھی کہ لیکچرر اردو فی میل، لیکچرر اسلامیات فی میل اور لیکچرر انگلیش فی میل کا ریزلٹ جو ہے وہ کب تک متوقع ہے اس موضوع پہ بھی بات کی جائے گی اور اس کے علاوہ کہ کیا لیکچرر اسلامیات جس کا ریزلٹ بھی اردو سے پہلے اناؤنس ہو چکا ہے اس کی جو انٹرویوز ہیں وہ کب تک ہوں گے سٹارٹ اور اس کے علاوہ انگلیش لیکچرر انگلیش میل کے انٹرویو جو ہیں وہ کب تک شروع ہونے والے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی اہم ہونے جاری ہے لہذا آخر تک جو ہے وہ ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تو آئیے آج کی ویڈیو اس کے علاوہ جو ہے وہ میرٹ پہ بات کریں گے کہ لیکچرر اردو کا جو میرٹ ہے فی میل کا میل کا تو آپ کو بتایا تھا اکتر اشاریہ سیمن فائیو اکتر اشاریہ سیمن فائیو پر یہ میرٹ آیا ہے اور اب ہم بات کریں گے کہ لیکچرر اردو فی میل کا میرٹ جو ہے وہ کہاں تک آ سکتا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لیکچرر اردو میل کا جو میرٹ ہے یعنی کہ لاسٹ بندے کا میرٹ سے مراد ہوتا ہے جو لاسٹ بندہ لسٹ میں شامل ہوا ہے اس کا جو میرٹ ہے وہ آیا تھا اکتر اشاریہ سیون فائیو سات پانچ تو اس حوالے سے کچھ سوشل میڈیا پر یوٹیوبرز یہ سنسنی پھیلا رہے ہیں کہ جی فی میل کا اگر میل کی سیٹیں انچاس تھیں اور فی میل کی سیٹیں جو ہیں وہ ایک سو چھاسٹ ہیں اوپن میرٹ پر ویسے تو وان ایٹی فور ہے نا ایک سو چوراسی لیکن اوپن میرٹ پر بات کی جائے تو ایک سو چھاسٹ ہیں اور انچاس کے ساتھ اگر وہ کریں تو یہ تین گناہ زیادہ ہیں اور اگر ایک گناہ سے یہ اتنے پوائنٹ کم میرٹ آئے تو یہاں پر گر سکتا ہے لہذا کر کر آکے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ اکتالیس یا بیالیس تک فی میل کا میرٹ آئے گا حالانکہ ایسی صداقت نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ فی میل کی سیٹیں زیادہ ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ پیپر بھی قدر آسان آیا تھا بے شک سیٹیں زیادہ ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ اکتالیس سے پنتالیس تک آ جائے گا میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اکتالیس پنتالیس کو چھوڑیں اگر یہ پچاس سے پچپن کے درمیان بھی آ جائے تو غنیمت جانیے گا باقی یہ سب کے اندازے ہوتے ہیں عام طور پر اکثر سابقا سالوں کو دیکھا جائے میل اور فی میل کا جو ڈیفرنس ہے کسی بھی سیٹ کا وہ کوئی بہت زیادہ نہیں آتا ہے چند پوائنٹ کے فرق سے یہ میرٹ آتا ہے لیکن خیر میں یہ تو نہیں کہتا کیونکہ میں اپنی آر ویڈیو کے اندر یہی آج کل کہہ رہا ہوں کہ میل کے میرٹ کو دیکھتے ہوئے فی میل کا جو میرٹ ہے وہ ساٹھ سے پینٹ سٹھ کے درمیان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے باقی یہ کوئی حتمی بات نہیں ہوتی باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے ان میں سے کتنے لوگوں نے کیونکہ پچیس ہزار اگر سیٹیں درخواستیں محصول ہوئی ہیں ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ کے اندر بیٹھے کتنے لوگوں نے کیونکہ کچھ میمبرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہی نہیں اپیر ہی نہیں ہوئے کیونکہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک مہینہ بھی نہیں ملا تھا جلدی ہو گیا تھا تو ان سب صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو پھر جو ہے وہ میرٹ اوپر نیچے ممکن ہے ہو سکتا ہے کیونکہ جب یہ سارا ریزلٹ آناؤنس سامنے ہو کے آتا ہے تو پھر اسر صورتحال تو یہ ایک ممکنہ طور پر اندازہ ہوتا ہے لہٰذا فیمیل اردو لیکچنر کا جو میرٹ ہے وہ ساٹھ سے پینسٹ کے درمیان ہاں ممکن ہے کوئی ساٹھ سے دو تین پوائنٹ نیچے بھی آ سکتا ہے لیکن ساٹھ تک کے چانسید ہے ساٹھ سے نیچے آ سکتا ہے تھوڑا وہ دو چار پوائنٹ یعنی کہ پچپن چھپن ممکن ہے ستاون تک بھی آ جائے لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ساٹھ کے اندر باہر جو ہے وہ انشاءاللہ میرٹ یہ آئے گا اب جی دیکھا جائے تو یہ لیکچنر اردو میل کا ریزلٹ انگلیش اور اسلامیات کے بعد آیا ہے لیکن آج پلینر جب چیک کیا گیا تو پلینر کے اندر تین اکتوبر سے لیکچنر اردو میل کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ سے بالاتا ہے کہ اسلامیات اور انگلیش میل کا ریزلٹ پہلے آیا ہوا ہے ابھی پلینر میں ان کا انٹرویو کا کوئی شیڈیول نہیں آیا اس کے علاوہ لیکچنر ایڈوکیشن کے جو ہیں وہ میل کے پہلے انٹرویوز جاری تھے فی میل کے بھی 26 سے شروع ہو چکے ہیں کھل سے تو باقی انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اس طرح کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور انٹرویو کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ گائیڈوں سے ہٹ کر جو اصل ٹیکسٹ بکس ہیں یا کسی مستند رائٹر کی لکھی ہوئی کتابیں صرف ان سے استفادہ کیجئے کیونکہ اکثر اوقات گائیڈوں کے اندر بہت زیادہ غلطی ہیں ہوتی ہیں اور وہ جو غلطی ہے وہ آپ کی آگے بھی جا کر وہاں پہ اگر ہوتی ہے تو وہ ایک طرح سے بلندر ہوتا ہے وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر میں نے تو کتاب سے پڑھا تھا وہ پوچھتے ہیں کون سی کتاب آپ کہتے ہیں جی ڈوگر والوں کی گائیڈ تو گائیڈ کا تو پینل کے سامنے نام لینا ہی جرم ہے کیونکہ ایڈوکیشن کے اندر گائیڈ کنسلٹ کرنا تو ویسے ہی آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا جرم ہے بزاتے خود ہی تو بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اجازت دیجئے اللہ حافظ